فرینڈز اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو آج ہم جس مووی کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ کبھی کبھی لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر کتنے لوگوں کی زندگی کے عل لگا دیتے ہیں تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر یہ لڑکی جس کا نام ہوتا ہے جونکا جونکا اپنی موم کے ساتھ شوپنگ کر رہی ہوتی اور کافی خوش ہوتی ہے خوش کیوں نہ ہو آج اس کی برث ڈے ہے اور جونکا کی موم اس کے برث ڈے کے لیے کافی سمان لیتی ہیں اور جب جونکا کے ہاتھ میں ہوتا ہے تربوج اور سامنے وہ دیکھتی ہے ایک لڑکا جو اس کا وائی فرینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایل ایکس جونکا ایل ایکس کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن اس کی موم کا مو بن جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی موم کو ایل ایکس نہیں پسند اب جونکا ایل ایکس کے پاس جانے لگتی ہے اور جونکا کی موم اس کو روکتی ہے پر جونکا نہیں سنتی اور وہ ایل ایکس کو اپنی باہوں میں لے کر اسے کس کرنے لگتی ہے اب جونکا کی موم کار کے پاس آتی ہے جہاں ایل ایکس اسے ہیلو کرتا ہے پر جونکا کی موم کوئی ریکٹ نہیں کرتی اور واپس جونکا اپنی موم کے سامنے ایل ایکس کو کس کرتی ہے اور اس کی موم کو بالکل بھی یہ اچھا نہیں لگتا اب جنکا شوک کے اندر کچھ سمان بھول جاتی ہے اور وہ سمان لینے چلی جاتی ہے اور جنکا کی موم ایلیکس کو دیکھ کر سڑا سا مو بناتی ہے اب یہ تینوں کار میں واپس آ رہے ہوتے ہیں اور جنکا کی موم کی نظر ایلیکس پر ہوتی ہے اور ایلیکس کی نظر جنکا کی موم پر اب یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور گاڑی سے سمان نکالنے لگتے ہیں جنکا ایلیکس سے کہتی ہے میرے ساتھ چلو اب ایلکس کہتا ہے میں گاڑی سے سمان نکال کے آتا ہوں اور وہ جھنکا کی موم کی ہیلپ کرنے لگتا ہے تو جھنکا کی موم اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک گھنٹے بعد تمہاری بس ہے اور تم اس ٹائم جا سکتے ہو لیکن ایلکس اندر آ جاتا ہے اور جھنکا کی موم سے کہتا ہے سنیں جھنکا نے مجھے بلایا میں پھالتو میں گھر نہیں آیا اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو جھنکا کو برا لگ جائے گا کیا آپ چاہتی ہیں کہ جھنکا کے بٹھرے والے دن اسے برا لگے لیکن یہاں جھنکا کی موم اگدم بہری بن جاتی اور اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور ہمیں سمجھ نہیں آتا آخر جھنکا کی ماں اسے اپنے پاس کیوں نہیں دیکھنا چاہتی اب دوپیر کے بجے ہوتے ہیں بارہ اور موسم ہوتا ہے کافی ہوت تو جھنکا ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ ایلکس کے ساتھ لیک پہ نہانے جائے چڈہ پینکار باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن جھنکا کی موم کہتی ہے کہ ہمیں ابھی کیک بنانا ہے لیکن جھنکا کہتی ہے ابھی تو صرف بارہ بجے ہیں اور وہ ایلکس کے ساتھ لیک پہ چلی جاتی ہے اور یہاں جھنکا کی موم صفائی کر رہی ہوتی ہے اور جب ہی وہ جھنکا اور ایلکس کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور دیکھ کر اس کے موپر بھی بارہ بچ جاتے ہیں اب جھنکا کی موم واپس دوبارہ کام پہ لگ جاتی ہے وہ جھنکا کی بھڑے کے لیے لیمپ لگاتی ہے گھر کی صاف سفائی کرتی ہے تب ہی پیچھے ایلیکس آ جاتا ہے جو بوڈی کے نام پہ ہڈیوں کا ڈانچہ ہوتا ہے اب ایلیکس دیرے دیرے اس کے پاس آ جاتا ہے اور جنکا کی موم کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایلیکس میرے پیچھے کھڑا ہے وہ اسے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو تب ہی ایلیکس کہتا ہے کہ جنکا نے مجھے سن بلوک لینے بیجا ہے جو کہ مجھے یہاں نہیں مل رہا تو جنکا کی موم کہتی ہے نہیں دیکھ رہا تو آنکھیں کھول کر دیکھو اور ایلیکس یہ بات سن کر دو قدم اور آگے آ جاتا ہے اور جنکا کی موم سے کہتا ہے پلیز مجھے یہاں کچھ دیر رکنے دو پھر جنکا کی موم کہتی ہے سن بلوک واش روم کے اندر ہے اور یاد رکھنا ایک گھنٹے بعد ہماری دوسری بس سے اس سے واپس چلے جانا اور اندر آکے جنکا کی موم ایک دم سے گبرا جاتی ہے وہ ایک دم پیاسی شیڑنی ہوتی ہے اور پانی پینے لگتی ہے اور یہاں بھر ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے ان دونوں کے دل میں ایک دوسری کے لیے فیلنگز ہیں لیکن ایلیکس جنکا کا بوائی فرینڈ ہے اور یہی بات جنکا کی موم کو روک رہی ہے اب ایلیکس واپس لیک کے اندر چلا جاتا ہے اور جنکا کی ماں اس کو پیاسی نظروں سے دیکھ کر اچھا محسوس کرتی ہے اور اب یہ دونوں لیک سے واپس آتے ہیں تب ہی جنکا کی موم ایلیکس کو کہتی ہے تمہیں اپنے گھر جانا پڑے گا تو جنکا کہتی ہے بیسا کیا ہو گیا جنکا کی موم کہتی ہے کہ ایلیکس کے پاپا کا میرے پاس فون آیا تھا اور گھر کی چابیاں ایلیکس کے پاس ہیں اور اسی لئے اسے چابیاں دینے واپس گھر جانا پڑے گا اور تب ہی جنکا کہتی ہے کہ ایلیکس کے پاپا نے تم کو فون کیوں لگایا وہ تو کول ایلیکس کو بھی کر سکتے تھے تب جنگا کی موم کہتی ہے شاید الیکس کے موبائل پر نیٹ ورک کی پروبلم ہوگی جب بھی انہوں نے فون مجھے کیا لیکن الیکس یہ سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ یہ انٹی مجھے جان بوجھ کے بیجنا جاتی ہے گھر اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں میرے پاپا کا فون نہیں آیا تھا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پا رکوں تو جنگا کی موم کہتی ہے اگر تم نہ گئے تو میں تمہارے پاپا کو گول کر کے کہوں گی کہ تم میری لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہو تب ایچ پی کہتا ہے کہ میں تو پیار میں ہوں تو جنگا کی موم کہتی ہے اپنی صحت دیکھو اور پھر یہی باتیں کرو اور تب ہی جنگا آواز دیتی ہے الیکس کو اندر آنے کے لیے اور گھر کے اندر جاتے ہوئے الیکس کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ غلط کر رہی ہیں اور الیکس اب گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جنگا کی موم کھڑکی سے دیکھتی ہے جہاں جنگا الیکس سے کہتی ہے تم اپنے ڈیٹ کو چاہ بھی دے کر شام کو واپس ضرور آنا اور الیکس اس کو ہاں کر دیتا ہے اب جنگا اندر آتی ہے اور اپنی موم سے کہتی ہے آپ الیکس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو تو اس کی موم دلی دل میں کہتی ہے کہ تم کیا جانو پگلی یہ نفرت نہیں ہے میں ڈڑتی ہوں کہ کہیں میں اپنا کنٹرول نہ کھو دوں پھر جنگا موم سے کہتی ہے تب جنگا کی موم کہتی ہے تم نے میرے بارے میں اسے کیا بتایا تو جنگا کہتی ہے میں نے بتایا ہے کہ آپ بینہ کپڑوں کے لیک میں نہ آتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے آپ کو ورننگ دے رکھی ہے تب جنگا کی موم کہتی ہے کہ پگلی تم نے یہ بات اسے کیوں بتائی اور جنگا بات کو گھما دیتی ہے اور اپنی موم سے کہتی ہے کہ ایک بنانا ہے تو دودھ کہاں پر ہے تو جنگا کی موم کہتی ہے کہ شاید ہم دودھ لینا بھول گئے تھے اور وہ اندر چلی جاتی ہے اور اندر ہوتا ہے ڈیر سارا دودھ اور یہ اس دودھ کو چھپا دیتی ہے اور جنکا سے کہتی ہے ہم لوگ ملک لانا بھول گئے میں لے کر آتی ہوں اب یہاں جنکا کی موم جوٹ کیوں بولتی ہے کیوں کہ اس کے سبر کا باندھ اب ٹوٹ چکا تھا اور اس کی لیک بیتاب تھی ایک اچھی مچھلی کے لیے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر مارکیٹ کی طرف نکل جاتی ہے اور ایلیکس ہمارا راستے میں ہی ہوتا ہے اور جنکا کی موم اس کے بعد گاڑی روکتی ہے ایلیکس چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور پیاسی نظروں سے جنکا کی موم کو دیکھنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر تک ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی بات نہیں ہوتی اور اچانک جنکا کی موم گاڑی کو روک دیتی ہیں کیونکہ اس کے اندر کی شیڑنی پوری طرح جاگ چکی تھی لیکن اس کو دل میں کافی برا لگ رہا تھا کیونکہ ایلیکس اس کی لڑکی کا بوائی فرینڈ تھا لیکن ایلیکس کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا کون بیٹی کون موم اور ایلیکس اپنا ہاتھ اس کے فیز پر گھوماتا ہے اور یہاں پر بس جنکا کی موم پوری طرح پانی پانی ہو جاتی ہے اور یہ گاڑی تھوڑی دیر میں ڈانسنگ کار بن جاتی ہے اور یہاں خوب دبا کے ٹپا ٹپ ہوتا ہے اب سب کچھ ہونے کے بعد ایلیکس باہر کچھ شاف کر رہا ہوتا ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد جنکا کی موم کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کی شیرنی پر کنٹرول نہیں کر پائی اور تب ہی جنکا کی کول آتی ہے لیکن وہ کول ریسیو نہیں کرتی اور یہاں پر ایلیکس بڑی شیطانی سمائل کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ مجھے دونوں مل گئے ایک کے ساتھ ایک فری اب جنکا کی موم کہتی ہے کہ مجھے سگرٹ پلاؤ اور ایلیکس اس کو سگرٹ دے کر واپس اس کے پاس آنے لگتا ہے لیکن اب جنکا کی موم پوری طرح تھنڈی ہو چکی تھی اور وہ ایلیکس سے صاف صاف کہتی ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے یہ سن کر ایلیکس کا مول لٹک جاتا ہے اور پھر وہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب جنکا کی موم واپس اپنے گھر پر آتی ہے جہاں پر اس کو لال ٹین ٹوٹا ہوا ملتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا ہوا ہے اور وہ جیسے ہی اندر جاتی ہے جنکا زمین پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور اس کی موم دیکھ کر گبرا جاتی ہے کہ کہیں اس کو سب کچھ پتا تو نہیں چل گیا تو جنکا کہتی ہے آپ نے میری کول کیوں نہیں اٹھائی تب اس کی موم کہتی ہے ایک موبائل سائلنڈ پہ تھا اس کی موم کہتی ہے کہ تم نے کیک کیسے بنایا تو جنکا کہتی ہے مل گھر پر ہی تھا لیکن اب میں برثڑے نہیں منانے والی کیونکہ ایلیکس نے مجھے میسج کیا ہے کہ اب وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ملے گا اور اس نے مجھ سے بریک اپ کر لیا ہے اور پھر جنکا اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ سے ہی کہتی تھیں کہ ایلیکس اچھا لڑکا نہیں ہے لیکن یہ تو جنکا کی موم کو معلوم ہے کہ اس بریک اپ کی اصلی وجہ میں ہوں کہ جنکا کی کھٹیہ ایلیکس نے نہیں میں نے ڈبوئی ہے اور اس کی موم کو اس بات کو لے کر کافی گلٹی فیل ہوتا ہے اور بس یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو مووی کیسی لگی اور بھی موویز دیکھنے کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں اور کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیں کہ کون کون چاہتا ہے کہ کہاں شہلٹ کی جگہ میں ہوتا یا مجھے اس طرح کی گھل فرینڈ مل جاتی